احمد شہزاد کو بھی دیکھیں تو وہ کنڈسسٹنٹ پرفارمس کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم کسی کو بھولیں گے نہیں ہمارے پر ماشاءاللہ سے بڑے آپشن ہے کیوں کہ ڈومیسٹر کرکٹ کے اندر لڑکوں نے بڑا اچھا پرفارم کی اگر میں بات کروں حسیب اللہ کی سائم عیوب، محمد حریر عثمان صلاح الدین، فیضان ریاض مبشر خان، سبزادہ فران ایون کہ احمد شہزاد کو بھی دیکھیں تو وہ کنڈسسٹنٹ پرفارمس کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم کسی کو بھولیں گے نہیں ان کا نام لینے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان پلیئروں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سیلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ہیں ریلیکس نہیں ہونا اور اچھا سا اچھا ہر سیزن گزارنا ہے جہاں موقع ملے کرکٹ کھیلنے کا اچھی پرفارمس کریں تاکہ ہر وقت آپ نظروں میں رہیں شاہد بھئی آپ نے ٹی وی پروگرام میں ذکر کیا کہ ٹی ٹوئنٹی کی جو پلیئریں اس کا سیلیکشن کا آپ نے پیمانا بتایا کہ کیا سٹریک ریٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو موقع ملے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں سٹریکٹ کریں تو کیا واقعی آپ اپنے بیان پر قائم رہیں گے کہ سٹریک ریٹ ایک سو پینٹیس سے زیادہ ہونا چاہیے اگر وہ تو پھر ہمارے جو بابا رازہ میں ان کا سٹریک ریٹ دیکھیں کافی بڑے جو نام ہیں وہ بہت سارے بہت سارے سوشل میڈیا پر ہمارے جو دوست وغیرہ بیٹھے ہیں کچھ نے صحیح نہیں نیوز چلائی کچھ نے نہیں اپنی طرف سے چلائی یہ نیوز وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جو میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو بھی ڈومیسٹک رکٹ ہوگی جو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ ہوگا جو پاکستان پی سی بھی کرائے گی اس کے اندر لڑکوں کے پاس چیلنج ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک سو تیس سے اوپر سٹریک ریٹ رکھنا پڑے گا آپ جب ان بچوں کو ابھی سے منٹلی اور فیزکلی سٹرونگ کریں گے تو آگے آگے انشاءاللہ آپ کے لیے وہ کمی محسوس پوری کریں گے اور ہمیں اس طرح کے ایکسپیرمنٹ دومیسٹک لیول پر کرنے کی ضرورت ہے آپ کیونکہ اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں انگلینڈ کی کرکٹ اس طرح بہتر ہوئی ہے وہ کوئی اچانک سے انٹرنیشنل نیشنل ٹیم تو بہتر نہیں ہوئی ہے انہیں ڈومیسٹک میں ایکسپیرمنٹس کی ہیں کچھ گول ہونے چاہیے بچوں کو منٹلی اور فیزکلی سٹرونگ کرنے کے لیے انہیں ڈومیسٹک لیول پر کرنا پڑے گا تو میں نے ڈومیسٹک لیول سے شروع کی ہے انشاءاللہ اس کے بھی اچھے ریزلٹس آئیں گے شاہد کوششن یہ ہے کہ ظاہرہ کہ آپ کئی مرتب پہ کہہ چکے کہ انٹیریم ہے آپ کا مدت آپ کا ٹائم کم ہے آپ کے پاس لیکن پبلک کے پرزور اسرار کے اوپر اگر آپ کنٹیو کرتے ہیں تو مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں لوکل چیزیں جو ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پہ آپ تو وکٹو کی بات کر چکے ہیں لیکن ہمارا فوکس تو آسٹریلیا انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ ہونا چاہیے تو وہاں کی وکٹو کے لیے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پریپریشن کیسی ہوگی اور سیکنڈ یہ کہ حسن علی کو کنسٹلیشن ملیا حسن علی نہیں یہ ٹی میں ونڈے میں سے آپ کیا کر رہے ہیں حسن علی کا اچھا جہاں تک پچھوز کی بات کیے میں کیوں باؤنسی ٹریک کی بات کرتا ہوں ہمیشہ تاکہ ہمیں آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ جا کے ہمارے بیٹسمنوں کو کوئی پرابلم نہ ہو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے تیاری کر کے جائیں گے جب آپ مشکل جب آپ ایک سو ساٹھ کا بال کھیلیں گے تو ایک سو چالیس پینتالیس کا بال آپ کو کچھ نہیں لگے گا تو وہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے باؤنسی پچھ پہ گھر پہ تیاری کر کے جائیں گے تو ہمیں آسٹریلیا اور انگلینڈ وغیرہ میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم اچھی تیاری کر کے گئے ہمارے بچے اچھی پچھوں پہ کرکٹ کھیل کے گئے وہاں کوئی ایشو نہیں ہوگا وہاں ہماری بیٹنگ ایکسپوز نہیں ہوگی تو ہمیں گھر سے ہی تیاری کرنے پڑے گی